سٹاک مارکیٹ میں آج مندی ہنڈر انڈیکس میں چار سو پوائنٹس کی کمی ایک سینگ نبے ہزار پوائنٹس کی حد برقرار نہ رکھ سکی نواسی ہزار آٹھ سو چھاسی پر ٹریڈ بانی پی ٹی آئی کو جیل مینول کے مطابق سہولیہ دی جائیں اخبار بھی فراہم کیا جائے اسلامباد ہائی کوٹ کا حکم ادھر پشاور ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی رہنماز شیخ وقاس اکرم کی حفاظ سے زمانت چودہ نمبر تک منظور کر دی میرے گھر پر چھاپا مارا گیا بشرا بی بی کے لاہور پہنچے پر پریک ڈاؤن کیا گیا ان حالات میں ڈیل کیسے ہو سکتی ہے شیخ وقاس اکرم کی میڈیا سے گفتگو پی ٹی آئی حکومت گرانے میں امریکی کردار کا دعویٰ غلط ہے بانی پی ٹی آئی کے معاملات سے امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں ان کے خلاف کاروائی پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کی پریس بریفنگ کہا پاکستانی سیاست کے فیصلے وہاں کے لوگ اپنے آئین کے مطابق کرتے ہیں آلودگی کا باعث بننے والی فیکٹریز گرا دی جائیں لاہور ہائی کورٹ کا سموک کے تدارک کے لیے بڑا حکم فسنوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف ایکشن تیز کرنے کی ہدایت محکمہ سکول سے بچوں کو پیک اینڈ ڈراؤپ کے لیے بسیں دینے کی تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی لاہور کی فضاء آج بھی آلودہ سموک پر قابو پانے کے لیے شہر کے چار مقامات پر گرین لوگ ڈاؤن نافس دفاتر کے پچاس فیصد سٹاف کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت تعمیراتی کاموں اور کمرشل جنوریٹرز کے استعمال پر پابندی بار بیکیو اور اوپن فوڈ پوائنٹس بھی رات آٹھ بجے بند ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف آج دوہا میں مصروف دن گزاریں گے امیرے قطر شیخ تمیم بن حمدل ثانی سے ملاقات شیڈیول قطری حمد صبح سے بھی ملیں گے وزیراعظم قطر میوزیم میں پاکستانی آرٹ کی نمائش کا افتدا بھی کریں گے ارض پاک کو فتنال خوارج سے پاک کرنے کا مشن بنو کے علاقے بقاخیل میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن دہشتگردوں سے مقابلے میں میجر آتف شہید نائک آزادلہ اور لانس نائے غزنفر نے بھی تمغائی شہادت سینے پر سجایا آرٹھ خوارج کو ٹھکانے لگایا آئی ایس پی آر کا دہشتگردی کے لانت کو ختم کرنے کا عظم صدر آصف علی زرداری کا شہداء کو خراج عقیدت کہا قوم فتنال خوارج کے خلاف فورسز کے ساتھ ہے کہوٹا میں لڑکے کو چٹان میں فسے پندرہ گھنٹے گزر گئے ریسکیو آپریشن جاری بارہ سال کا لڑکا بکریاں چراتے ہوئے گرا ریسکیو اہلکاروں کے مطابق لڑکے کو ڈرپ لگا دی گئی چٹان سے نکالنے کے لیے پتھر توڑنے کا کام جاری اور امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا فیصلہ پانچ دن بعد ہوگا ڈاللڈ ٹرمپ اور کمیلا ہیرس کے سونگ سٹیٹس کے دھڑا دھر دورے صدر جو بائیڈن کو ریپبلکن ووٹر کو کچھرا کہنا بھاری پڑ گیا وائٹ ہاؤس کی وضاحتیں ڈاللڈ ٹرمپ کا کچھوے کے ٹرک میں بیٹھ کر احتجاج کہا چوبیس کروڑ شہری کچھرا نہیں عوامی توجہ ہٹانے کے لیے ستائیسویں ترمیم کا شوشہ چھوڑا گیا جماعت اسلامی کا چھبیس میں آئینی ترمیم کے خلاف عدالت جانے کا اعلان حافظ نعیم کا بجلی بلز پر فوری ریلیف اور پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں پچی آسی روپے کمی کا مطالبہ آلودگی کا باعث بننے والی فیکٹریز گرا دی جائیں لاہور ہائی کورٹ کا سموک کے تدارک کے لیے بڑا حکم مفصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف ایکشن تیز کرنے کی ہدایت محکمہ سکول سے بچوں کو پیک اینڈ ڈراؤپ کے لیے بسیں دینے کی تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی دہور کی فضاء آج بھی آلودہ سموک پر قابو پانے کے لیے شہر کے چار مقامات پر گرین لوگ ڈاؤن نافس دفاتر کے پچاس فیصد سٹاف کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت تعمیراتی کاموں اور کمرشل جنوریٹرز کے استعمال پر پابندی باربیکیو اور اوپن فوڈ پوائنٹس بھی رات آٹھ بجے بند ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف آج دوہا میں مصروف دن گزاریں گے امیر قطر شیخ تمیم بن حمدل ثانی سے ملاقات شیڈیول قطری حمد صب سے بھی ملیں گے وزیراعظم قطر میوزیم میں پاکستانی آرٹ کی نمائش کا افتدا بھی کریں گے ارز پاک کو فتنال خوارج سے پاک کرنے کا میشن بنو کے علاقے بقاخیل میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن دہشتگردوں سے مقابلے میں میجر آتف شہید نائک آزادلہ اور لانس نائے غزنفر نے بھی تمغای شہادت سینے پر سجایا آٹھ خوارج کو ٹھکانے لگایا آئی ایس پی آر کا دہشتگردی کے لانت کو ختم کرنے کا عظم صدر آصف علی زرداری کا شہداء کو خراج عقیدت کہا قوم فتنال خوارج کے خلاف فورسز کے ساتھ ہے کہوٹا میں لڑکے کو چٹان میں فسے پندرہ گھنٹے گزر گئے ریسکیو آپریشن جاری بارہ سال کا لڑکا بکریاں چراتے ہوئے گرا ریسکیو اہلکاروں کے مطابق لڑکے کو ڈرپ لگا دی گئی چٹان سے نکالنے کے لیے پتھر توڑنے کا کام جاری اور امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا فیصلہ پانچ دن بعد ہوگا ڈانلڈ ٹرمپ اور کاملہ ہیرس کے سونگ سٹیٹس کے دھڑا دھر دورے صدر جو بائیڈن کو ریپبلیکن ووٹر کو کچھرا کہنا بھاری پڑ گیا وائٹ ہاؤس کی وضاحتیں ڈانلڈ ٹرمپ کا کچھوے کے ٹرک میں بیٹھ کر احتجاج کہا چوبیس کروڑ شہری کچھرا نہیں عوامی توجہ ہٹانے کے لیے ستائیسویں ترمیم کا شوشہ چھوڑا گیا جماعت اسلامی کا چھبیس میں آئینی ترمیم کے خلاف عدالت جانے کا اعلان حافظ نعیم کا بجلی بلز پر فوری ریلیف اور پیٹھول کی فی لیچر قیمت میں پچھی آسی روپے کمی کا مطالبہ آلودگی کا باعث بننے والی فیکٹریز گرا دی جائیں لاہور ہائی کورٹ کا سموک کے تدارک کے لیے بڑا حکم فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف ایکشن تیز کرنے کی ہدایت محکمہ سکول سے بچوں کو پیک اینڈ ڈراب کے لیے بسیں دینے کی تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر دی بہور کی فضاء آج بھی آلودہ سموک پر قابو پانے کے لیے شہر کے چار مقامات پر گرین لوگ ڈاؤن نافس دفاتر کے پچاس فیصد سٹاف کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت تعمیراتی کاموں اور کمرشل جنوریٹرز کے استعمال پر پابندی باربیکیو اور اوپن فوڈ پوائنٹس بھی رات آٹھ بجے بند ہوں گے وزیراعظم شہباز صریف آج دوہا میں مصروف دن گزاریں گے امیر قطر شیخ تمیم بن حمدل ثانی سے ملاقات شیڈیول قطری ہم منصب سے بھی ملیں گے وزیراعظم قطر میوزیم میں پاکستانی آرٹ کی نمائش کا افتداء بھی کریں گے ارز پاک کو فتنال خبارت سے پاک کرنے کا میشن بنو کے علاقے بقاخیل میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن دہشتگردوں سے مقابلے میں میجر آتف شہید نائک آزاد اللہ اور لانس نائے غزنفر نے بھی تمغہ شہادت سینے پر صدایا آٹھ خبارت کو ٹھکانے لگایا آئی ایس پی آر کا دہشتگردی کے لانت کو ختم کرنے کا عظم صدر آصف علی زرداری کا شہداء کو خرادی عقیدت کہا قوم فتنال خبارت کے خلاف فورسز کے ساتھ ہے کہوٹا میں لڑکے کو چٹان میں فسے پندرہ گھنٹے گزر گئے ریسکیو آپریشن جاری بارہ سال کا لڑکا بکریاں چراتے ہوئے گرا ریسکیو اہلکاروں کے مطابق لڑکے کو ڈرپ لگا دی گئی چٹان سے نکالنے کے لیے پتھر توڑنے کا کام جاری اور امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا فیصلہ پانچ دن بعد ہوگا ڈاللڈ ٹرمپ اور کاملہ ہیرس کے سونگ سٹیٹس کے دھڑا دھر دورے صدر جو بائیڈن کو ریپبلیکن ووٹر کو کچھرا کہنا بھاری پڑ گیا وائٹ ہاؤس کی وضاحتیں ڈاللڈ ٹرمپ کا کچھرے کے ٹرک میں بیٹھ کر احتجاج کہا چوبیس کروڑ شہری کچھرا نہیں عوامی توجہ ہٹانے کے لیے ستائیسویں ترمیم کا شوشہ چھوڑا گیا جماعت اسلامی کا چھبیس میں آئینی ترمیم کے خلاف عدالت جانے کا اعلان حافظ نعیم کا بجلی بلز پر فوری ریلیف اور پیٹھول کی فی لیٹر قیمت میں پچی آسی روپے کمی کا مطالبہ